اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمنی مائی نیم اس حافظ محمد عمر حیات اور بائیک اینڈ بائیکس کے نام سے یہ ہماری ایک اپلیکیشن ہے ویب اپلیکیشن جو پی ایچ پی میں زیم سرور کو استعمال کر کے بنائی گئی ہے اور مائی ایسکل کو سب سے پہلے اس کا ڈیمو دیکھنے کے یہ کسہ سے کام کرے یہ ہمارا فرنٹ اینڈ ہے یوزر جو ہے وہ اس میں ریجسٹر ناو پہ کلک کر کے اپنے ریجسٹریشن کروا سکتا ہے اور اس کے بعد یہ کسٹمر ریجسٹریشن ہوگی اس کے بعد لوگن پہ جا کے لوگن کروا سکتا ہے یہ ہوم میں جا کے یہ ہوم پیج ہے اس میں دو انٹرفیسز ہیں جو ہے وہ بائی کرنا چاہتا ہے یا رینٹ کرنا چاہتا ہے بٹن پہ کلک کرے گا تو بائی یا رینٹ کرنے سے پہلے اسے لوگن کروانا پڑے گا اس لئے جو ہے وہ لوگن کرے گا ٹھیک ہے تو میں اس اپلکیشن کے دو یوزرز ہوں گے ایک ایڈمین ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا کوئی کسٹمر ہوگا دیکھیں یہ ہمارا ایڈمین پینل اوپن ہوگا ہے ایڈمین پینل میں جو ہے کیا کے کام ہو رہا ہے یہ ہمارا ایک ایڈمین پینل ہے اس کے بعد ایڈ بائیکس کوئی بائیکس ایڈ کرنی ہے تو وہ یہاں پہ ایڈ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے اندر بائیک کی انفرمیشن ہے بائیک کی ٹائپس ہیں اور کیٹگری ہیں لوکل ہیں ایمپورٹڈ ہے آٹومیٹک ہے آویلیبل فور اینٹ اور بائی یہ سٹاک میں ایڈمین ڈال رہے ہیں اپنی بائیکس جو بھی وہ آتی ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے اس کی انفرمیشن ایڈ کریں پلس ایمیج ایڈ کریں اور بائیک ان ایمیج کو ایڈ ڈیٹا بیس میں سٹور کریں یعنی سٹاک میں ڈال رہے ہیں اس کے بعد کلیکشنز ہیں کلیکشنز میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ بائیکس آ جائیں گی آپ کے پاس ٹھیک ہے ان کی ڈیٹیلز یہاں پہ شور ہی ہیں آپ ان کو ایڈٹ اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں دین جو ہے رینٹ مینجمنٹ کسٹمر یہ کسٹمر جو آئے ہیں جو کسٹمر رینٹ لیتے ہیں ان کے جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ رینٹ ڈیٹیلز ہیں ان کا ایڈ کریں جو جو بائیکس ہیں ہر بائیک کے ڈیفرنٹ ریٹس ہیں ان کو رینٹ ریٹس کو سٹ کرنے کے لیے جو ہے ہم اس کو کو یوز کریں گے انٹرفیس کو ٹھیک ہے بیسیق یہاں پر ہم جو نئی بائیکس آئیں گی ان کے رینٹ جو ہے جو رینٹ پہ آویلیبل ہوں گی صرف وہ تو ان کو ہم ان کا رینٹ جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے ان کو ایڈٹر ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے دین جو ہے کسٹمر ریکس ہیں کوئی کسٹمر جو ہے وہ جب ریکس کرتا ہے کہ میں نے یہ بائیک لے نہیں ہے تو اس ریکس کو مینج کرنے کے لیے یہ والا لنک استعمال کیا ہوا ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں ان کو ہم ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں کسٹمر نے رینٹ لے لی ہے رینٹ پر بائیک لے لی ہے اب جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ اب جو ہے وہ کسٹمر جو ہے وہ انہوں نے پی کر دیا تھا لیکن اگر وہ اتنے ٹائم سے ڈیوریشن جیسے اس نے ون آر ہے تو اس نے جو ہے وہ اگر زیادہ لیا ہے تو زیادہ یوز کیا تو اس کی پیمنٹ بھڑ جائے گی تو وہ پیمنٹ اس میں ہم دوبارہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے اس کے بعد ریپورٹس ہے ٹھیک ہے یہ ریپورٹ والا بیج ہے یہ ہماری ٹوٹل کسٹمرز ہیں جنہوں نے ہمارے سے بھی ہماری سرویشن کو یوز کیا ہے اویلیبل بائیک فور سیل فائیو ہے جبکہ ٹو بائیکس رینٹ پر ہیں اور ٹوٹل اوڈرز ٹو ہیں اور ان سے جو انکم جنریٹ ہوئی ہے وہ ابھی سکس ٹاؤزن ٹو سکسٹی ٹاؤزنڈ ہے اور اسی کو ہم پرنٹ کر کے اس کی ریپورٹ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ سیف کر لیں ایس پی ڈی ایف بھی اور ڈریک پرنٹر سے بھی پرنٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کسٹمر آرڈرز کو دیکھ لیتے ہیں جو کسٹمر نے آرڈرز دیئے ہوئے ان سے ہم نے کتنا فائدہ ہو وہ بھی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ایڈبین پینل ڈسکس ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد لوگوڑ کر لیتے ہیں اس کے بعد لوگن کرتے ہیں اب کسٹمر سے لوگن کرنا ہے ہم دیکھیں یہ کسٹمر پینل آ گیا سب سے پہلے اس سے بلکم کیا جو بھی ہمارا کسٹمر ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اب اس پینل میں آپ چیک کر لیں کہ یہاں پر جو ہے ہم بائی کو بائی کرنا چاہتے ہیں یا رینٹ پر رکھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر وہ بائی کرنا چاہتا ہے تو وہ بائی پہ کلک کرے گا بائی پہ کلک کرے گا اب بھی اس نے کوئی بھی نئی پیمنٹ کی تو بھی یہ ٹوٹل امونٹ زیرو یار ٹھیک ہے کلیکشنز میں دیکھ چاہتے کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پر کوئی بھی بائیک ہے یہاں پر تین بائیک پر ہی ہیں اس ٹائم اویلیبل ہیں ٹھیک ہے تو ان میں سے فیلٹر بھی کیا جا سکتا ہے جس بائیک کو وہ لینا چاہتا ہے ٹھیک ہے اگر اویلیبل ہوگی تو مل جائے گی اگر نہیں ہوگی تو نہیں ملے گا ابھی یہ اویلیبل نہیں ہے تو ویو اور پہ کلک کریں تو ابھی ہمارے پر صرف تین ہے آپ اس میں اور بھی بہت زیادہ بائیک ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو کہ بات اچھا جی ہم آگے جلتے ہیں اب اس میں اس کو میں ویو ڈیٹیل پہ جاؤں گا تو یہ ہماری ڈیٹیل بھی ہو جائی اس کی ٹھیک ہے واپس آتے ہیں کسٹمر پینل پہ پھر بائی پہ اچھا جی اب جو ہے اب ہم جو ہے وہ اس میں کیا کرتے ہیں ایٹو کاٹ کرتے ہیں فیل وقت میں اس بائیک کو ایٹو کاٹ کروں ٹھیک ہے یہ اس کی کونٹیٹی کتنی آپ نے لینی ہے کونٹیٹی میں اس کی کرتا ہوں ہوں فیل وقت وان نہیں ٹھیک ہے اور اسے جو ہے وہ یہ ایٹو کاٹ ہی ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں یہ کارٹ میں ایڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ایڈ میں کارٹ میں ایڈ ہو گئی ہے اس کو موڈیفائی کرنا تو آپ موڈیفائی پہ کلک کریں تو آپ اس کی کونٹیٹی کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یونٹ پرائس میں چینج ہو کی کونٹیٹی کو میں چینج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اب آپ جائیں گے نا واپس تو آپ کی کوانٹیٹی ٹو ہو گئی ہے اور یہ فوری فور ہو گئی ہے آپ کنٹرول پینل میں واپس جائیں تو یہاں پر اگر آپ بائی پر کلک کریں گے تو آپ کے یہ بیلنس آ رہا ہے ٹھیک ہے فوری فور تھاؤزن ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے یوزر نے پیمنٹ کر دی شوپنگ کر دی ہے اب اس کو ہم نے چیک آؤٹ کرنا ہے چیک آؤٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوزر کی شوپنگ کملیٹ ہو گئی ہے اب وہ پیمنٹ کرنا جاتا ہے تو ہم یہ چیک آؤٹ کے بٹن پر کلک کریں گے جیسے یہ چیک آؤٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر پیمنٹ جو ہے وہ فور تھاؤزنڈ آ رہی ہے ٹوٹل اور یہ آپ کا اوڈر ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم یہ آپ کا بیل بنائے اب اس پر ہم نے پلیس اور پر کلک کرنا ہے اور اوڈر پلیس کرنے کے لئے کلک اوڈ پلیس اوڈر اچھا جی یہ جو ہے پیمنٹ اوڈر جو ہے وہ دو طریقوں سے ہم پیمنٹ کر سکتے ہیں ایک کیشن ڈیلیوری اور ایک آن لائن بینکنگ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دونوں سسیلیٹیز آویل کر سکتے ہیں میں آن لائن بینکنگ کے ثروب پہ لے پکتا ہوں ٹھیک ہے کیشن ڈیلیوری ایک کا ریکار تو ڈیڈا بھی سیڈ میں سیڈ نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ وہ تو کیشن ڈیلیوری ڈیلیوری بینک میں بینک کی انفرمیشن ٹھیک ہے اس کے بعد سب میٹ کریں یہ دیکھیں آپ کی ریسیڈ جنریٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور پرنٹ ریسیڈ پہ کلک کریں گے تو آپ اس کو اپنی ریسیڈ کو پرنٹ بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی ریسیڈ پرنٹ ہو جائے گی آپ اسے پی ڈی ایف میں بھی سیف کروا سکتے ہیں اور ڈریکٹ جو ہے وہ پرنٹ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو آپ کو مناصل لگے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری پوری اپلیکیشن ہے امید کتنڈیوری سٹوئنٹس آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی اور مزید میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ویڈیوز کو دیکھ سکیں اور اسے سیکھ سکیں شکریہ آپ کا اسلام